گجر ہسٹری پارٹ فائف سب سے پہلے تو میں اپنے سارے دوستوں سے معذرت کہا ہوں کہ پارٹ فائف کو اپلوڈ کرنے میں مجھے بہت سا ٹائم لگ گیا بلکہ کئی ماں لگ گئے اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ میں اپنے تھوڑا سا پرسنل کاموں میں اوفیشل کاموں میں بھی زیدہ بہت سے دوستوں کے کمنٹ شاہے اور بہت سے سوالات بھی تھے اور زیادہ تار جو ہمارے نون گجز ہیں انہوں نے دلیل کی بجائے صرف تضلیل سے کام لیا خیر اپنا ٹوپک شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے 1824 میں بریٹش کے خلاف جو گجروں نے ایک جنگ لڑی تھی کونجا یا سارنپور کے مقام کے اوپر اور یہ جنگ ازادی کی پہلی جنگوں میں سے ایک تھی اس میں بہت سے دوسری قوموں نے بریٹنس کا ساتھ دیا تھا اور جن میں خاص کر گورکہ رجمنٹ اس جنگ کے بعد جو الٹی میٹر اس کا رزل نکلا تھا وہ یہ تھا کہ تمام گجر علاقوں کو بریٹش نے اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا اور اگر آپ 1920 کے گزٹیئرز کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سارنپور کے تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ تر زمینیں جو ہیں 1920 کے گزٹیئر کو آپ کور سے دیکھیں تو آپ کو بتا چلے گا وہ ساری زمینیں بعد میں جٹ کوم کول آٹ ہوئی تھی یہ جنگ بیسیکلی گورکہ نے بریٹش کے ساتھ مل کے گجروں کے خلاف لڑی تھی اگر ہم اس کی تھوڑی سی بریف اسٹری دیکھتے ہیں تو راجہ ویجے سنگھ گجر جو تھا اس کی جو سٹیٹ تھی اس کے اندر ایک چھوٹا ساتھ گاؤں تھا کون جب آدھرپور یہ اسی ریاست کا حصہ تھا اور راجہ رام دیال سنگھ جو تھا اس نے اٹھارویں صدی میں اس کو ایک سٹیٹ کے طور کے اوپر جو ہے وہ رول کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جب بریٹش نے اپنی ایکسپینشن شروع کی تو اس ایکسپینشن کے دوران جب اس ان علاقوں میں پہنچے جو آج کے میروت کا اور یہ جو ہے اترکانڈ کے ایریاز ہیں ان علاقوں میں تو یہاں پہ ایک کون جب بادرپور کے نام سے بھی ایک گاؤں تھا اور اسی گاؤں سے جو ہے ایک گجر راجہ تھا راجہ کلیان سنگھ جس کو بریٹش کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہے راجہ ویجے سنگھ نے وہ اپائنٹ کیا تھا اپنا چیف آف آرمی سٹاف اور یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس کا کوئی جوڑ نہیں تھا جس میں کوئی مقابلہ نہیں تھا گجر صرف اپنی مدر لینڈ کو جو ہے اپنی جنم بومی کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے باقی جو ہے وہ قبضے کے لیے لڑ رہے تھے تو اس جنگ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بریٹش کیسے جو ہے وہ آئے اور ان کے جو دو سو سولجس تھے ان کے ساتھ گورکہ ریجمنٹ کے لوگ بھی تھے ان سارے لوگوں نے مل کے گجروں کے ایک طور لاکھے کو سارے کو لوٹ لیا اور جتنے بھی ہے لڑنے کے قابل لوگ تھے ان سارے لوگوں کو اس جنگ کے بعد ایک ہی درخت کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دی گئی تھی یہ ایک بڑا مطلب یہ ہے بہت سے لوگ جو ہے اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ جی گجروں کا ہے تو بس ایک چرواہہ قوم تھی پاڑوں پر چھپے ہوئے تھے اور انہیں تو کچھ بھی ایسا پتہ نہیں تھا یہ جنگ ازادی گا تو ہم جب بھی مغل ایرا کو دیکھتے ہیں تو گجروں کی اور مغلوں کی ہمیں لڑائیاں ملتی ہیں اس کے بعد بریٹش ایرا کو دیکھتے ہیں تو بریٹش ایرا میں بھی ہمیں صرف گجروں کی اور بریٹنز کی لڑائیاں ملتی ہیں آپ دیکھنے 1857 کی جنگ ازادی لڑی گئی تھی وہ جن علاقوں میں لڑی گئی تھی وہ آج بھی سارے پیور گجروں کی علاقے ہیں اسی طرح سے یہ 1824 کی جو وار ہے جس کے درمیان گجروں کی اور بریٹنز کی بڑی ایک بہت لڑائی ہوئی تھی جس نے آنے والے ٹائم میں اس سارے علاقے کی جو ہے وہ حالت چینج کر کے رکھ دی اور بریٹنز کو جو ہے یہاں پہ اپنا قبضہ کرنے کی اور وہ سارے مل گئی یہ میں نے سارے اسی بک میں سے اور ادھر ادھر جتنی بھی ہسٹری کی ہیں وہ ریفرنسز کوڈ کر دی ہیں جس بندے کو بھی مطلب اس میں کوئی شک ہے تو وہ اسے دیکھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے بریٹن اور گجروں کی کیونکہ یہ سارے لڑائی کی ڈیٹیئز ہیں کس طریقے ون ٹو ون اور مین ٹو مین جو ہے وہ فائٹس ہوئی تھی کس طرح سے گجروں کو مارا گیا پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا اسی جنگ کے اندر جو ان کا کیپٹن تھا جو اس جنگ کو لیڈ کر رہا تھا وہ بڑا شدید زخمی ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اسی جنگ کی ویسے وہ دو تین سال کے بعد جو ہے وہ مارا گیا تھا اسی زخموں کی وجہ سے جس میں جو ہے تقریبا 37 بریٹن مارے گئے لیکن سینکڑو گجروں کو اس کے بعد پھانسیاں دے دی گئے اور وہ بھی صرف ایک درخت کے ساتھ لٹکا کے اور یہ سب سے جو مطلب اس میں پیئنفل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پھانسیاں تو دیئے اس کے بعد ان ساری زمینوں پہ بھی قبضہ ہوا تھا محروط کے اندر جو اور سارنپور کا جو ڈسٹریک تھا اس ٹائم پہ سارنپور کا جو پرانا نام تھا اگر آپ دیکھیں تو سارنپور کو بھی گجردیشہ بولا جاتا تھا گجردیش جو تھا اسی کے بعد میں سارنپور نام دیا گیا اور یہاں پہ جو ہے گجروں کی بہت زیادہ قربانی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا بتا چلے گا کہ اس مین کو اس مٹی کو گجروں نے اپنا خون دے کے بعد کیا ہے یہ چھوٹے سے ایوڈنسز ہیں اس بک کے اندر سے ٹیک ہے کہ کیسے اللہ سٹریٹڈ ہسٹری آف انڈیا بائی جی ایمز گرانٹ اسی طرح سے دو تین چار ویب سائٹ کے اوپر کافی ڈیٹیل میں اس کے ہے میں نے اس میں سے تھوڑا سا جو ہے ریفرنس کے طور پہ آپ لوگوں کو دے دیئے کہ کس طرح سے جنگیں جو بریٹن کے خلاف ایک پوری جو بیدیل میں اسے